الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے بڑا مہبان رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم ٹائم دیکھنا سکھا تھا آج ہم دیکھیں گے کہ جو اکثر ٹائم کے ساتھ اے ایم اور پی ایم لگا ہوتا ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں حمزہ اور سنہ سکول میں ہیں The time is 8 اے ایم ٹائم جو ہے وہ 8 اے ایم ہے حمزہ اور سنہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں The time is 8 اے ایم ٹائم جو ہے وہ 8 اے ایم ہے تو ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یہ 24 گھنٹے دو حصوں میں تک سوئیم ہوتے ہیں ایک حصہ 12 گھنٹے لمبا ہوتا ہے There are 24 hours in one day Those 24 hours are divided into two parts Each part is 12 hours long We call the time between midnight and noon اے ایم ہم آدھی رات سے دوپہر بارہ بجے تک وقت کو اے ایم کہتے ہیں اے ایم کہاں سے آیا اے ایم جو ہے stand for anti-meridian The Latin name for before midday or before noon یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوپہر سے پہلے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک دن تو ڈیوائیڈ ہوتا ہے سورج تلو ہونے سے پہلے لیکن اے ایم ٹائم جو ہے وہ آدھی رات بارہ بجے سے شروع ہوتا ہے اور دوپہر بارہ بجے تک رہتا ہے اس میں جتنے گھنٹے آتے ہم ان کو اے ایم لکھتے ہیں اور دوپہر بارہ بجے سے آدھی رات کا وقت پی ایم کہلاتا ہے we call the time between noon and midnight is پی ایم اور پی ایم کہاں سے آتا ہے پی ایم stands in short for post-meridian یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے after midday اور after noon یعنی دوپہر کے بعد اب آپ پی ایم کا دیکھیں کہ یہ دوپہر سے شروع ہوتا ہے اس میں گروہ بے آفتاب ہوتا ہے اور پھر یہ آدھی رات تک جاتا ہے شام یعنی اس میں بھی آدھا حصہ دوپہر کے بعد کا جب سورج ڈھال رہا ہوتا ہے اور پھر شام ہوتی ہے تو یہ پورا سرکل ہے دن اور رات جو ہیں وہ سورج کے تلو ہونے سے گروہ بے آفتاب تک ہیں اور آدھی رات سے آدھی رات تک اے ایم اور پی ایم ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ روشنی اور اندھیرہ دونوں اے ایم اور پی ایم میں ہوتے ہیں پیارے بچوں دولت کہتی ہے صرف مجھے کماؤ اور ہر چیز بھول جاؤ وقت کہتا ہے صرف میرا پیچھا کرو اور واقعی چیزیں بھول جاؤ مستقبل کہتا ہے صرف میرے لئے کوشش کرو اور واقعی بھول جاؤ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا اللہ کون ہے اللہ رب کائنات ہے بادشاہ ہے میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا اگر جس نے رب کائنات کو دوست بنا لیا کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے تو پیارے بچوں اپنی ترجیحات مقرر کرو اس میں اللہ کے لئے وقت نکالو اللہ سے تعلق قائم کرو اور اللہ سے تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اللہ نے جو الفاظ بھیجے ہیں جو قرآن کی صورت میں ہمارے پر محفوظ ہیں ان کو سمجھنا ان پر سوچنا ان پر عمل کرنا اور صیرت الرسول کا مطالعہ کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے ہمیں بتایا اور اللہ سے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا تو پیارے بچوں جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہو ویسے جو بھی قرآن پڑھو اسے ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھنا شروع کرو اب یہ مثال کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ایم آئے گا یا پی ایم آئے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح سورج تلو ہوتا ہے تو ہم اس وقت ایم لکھتے ہیں تو ہم صبح جلدی سکول جاتے ہیں تو اس سے اب آپ کو آسانی ہوگی ہم کیا لکھیں گے سورج تلو ہونے کے کچھ عرصے بعد ہم سکول جاتے ہیں تو وی گو ٹو سکول ایٹ سیون ای ایم ہم سکول جو ہیں وہ سیون ای ایم پہ جاتے ہیں سنا ایٹس ہر بریک فاسٹ ایٹ نائن اب سنا اپنا ناشتہ کب کرتی ہے ناشتہ جو ہے صبح صویرے کیا جاتا ہے اور سورج نکلنے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جب سورج تلو ہوتا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اب تو آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا آپ نے بلکل ٹھیک لکھا سنا نے اپنا ناشتہ صبح آٹھ بجے کیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج بھی سامنے چمک رہا ہے آئی گو ٹو سلیپ ایٹ الیون ڈیش اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب رات کو دیکھی جاتی ہے رات کو ستارے بھی نظر آتے ہیں اور جب سورج گروب ہونے کے بعد رات بارہ بجے تک ٹائم جو ہے وہ پی ایم ہوتا ہے اب تو پیارے بچوں آپ کو بلکل اس کا صحیح جواب مل گیا ہوگا کہ رات کتنے بجے سو رہی ہے یہ میں کتنے بجے سوتی ہوں گیارہ بجے پی ایم تو آئی گو ٹو سلیپ ایٹ الیون پی ایم امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کو سبسکرائب کریں